یہ پر اپواہوں کا جو باغار چلا ایک سے دو منٹے میں اس کی وضاحت کروں گا اس کے بعد اس وائلہ نمبر تیس کے بارے میں اپنی بات آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا خالید آجی نے اس روز ایسرپیہ لائبریری کے پاس اُس وائلہ کے کارپوریٹر جناب ایجاز بیک عزیز بیک کے تعلق سے کچھ باتیں کہیں تھی کہ فتح میدان کے جلسے میں قائدے نسلے نو آسف شیخ رشید صاحب کے تعلق سے ان کو جو مارنے کی دمکی ملی اس کے تعلق سے اُنہوں نے کچھ باتیں فتح میدان کے جلسے میں کہی تھی لیکن اُنہوں نے جو باتیں کہی اور جو جملے عدا کیے تُو نے میرے کو بولنا تھا ہمارے پاس آ جاتا تیرے کو بچا لیتے ایک ایم ایل اے کے تعلق سے شہر کے قائد کے تعلق سے اس زبان کا ایجاز بیک نے فتح میدان میں استعمال کیا جب ایجاز بیک نے یہ ان کی تربیت ہے تربیت یہاں تے ہیں کہ جب کارپوریشن میں جھگڑا ہوتا ہے تو ہمارے عزیز دادا چھلاتے ہیں ایمان چوک میں آکے چھلاتے ہیں جھگڑا کارپوریشن میں ہوتا ہے یہ ایمان چوک میں آتا ہے جاو رہے لہو رہے مونڈے ہمونڈے اچھے کم پر مانوں گا نہیں یہ ان کے جملے ہوتے ہیں تو جیسے عزیز دادا ہے وہ ایجاز بیک صاحب ہے ان کی دوسری تربیت یہ بازو میں ہمارے قریب میں انسار جماعت کانہ ہے جہاں بھنکروں کی کارو باری تعلق سے مندی کے تعلق سے سنت کے تعلق سے میٹنگ ہوئی پھورا انسار جماعت کانے کا پیچھے کا کمپاؤن بھنکروں سے بھرا پڑا تھا اور قائدے موترم انہوں نے کیا رہے چلتا کیا گیاروہ مالا اس طریقے سے بھنکروں کے تعلق سے چھوڑنوں کا اظہار کیا تھا اور یہی آج ان کے قائد ہیں یہی ان کی تربیت ہیں دراصل پتے میدان کے جلسے کے بعد سے آج تک میں کنفیوزن میں ہوں کنفیوزن مجھے اس کا ہے کہ قائدے موترم نے وہاں پر ایک ڈائلوگ کا کہ ہم نے شکار کرنا کیا چھوڑ دیا ٹکتے سمجھنے لگے کہ جنگر ہمارا ہے یہ ڈائلوگ انہوں نے کہا کون سی فلم کا ہے مجھے نہیں معلوم میں نے فلم دیکھنا بند کر دیئے لیکن کنفیوزن میں اس لیے ہوں کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ جناب والا شیر کا شکار کرتے ہوں گے نیلگاہ کا شکار کرتے ہوں گے ہرن کا شکار کرتے ہوں گے لیکن جنگل کتے سمجھنے لگے جنگل ہمارا ہے تو آپ سمجھ میں آیا کہ یہ کس کے شکاری ہے کتے کا شکار کرتے ہوں گے جو چیز جو افراد ہو گئے جنہوں نے جنگل پر کم سے کر لیا ان کے مارنا چھوڑنے سے ان کا شکار کرنا چھوڑنے سے اگر کتے افراد ہو گئے تو یہ کس کے شکاری ہے آپ لوگ سمجھ لیں آپ لوگ فیصلہ کریں آپ لوگ اس حضالت کے جہج ہیں دوسری ایک اہم بات کہ جناب نے ایجاز بیگ صاحب نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کے وائلڈ میں اگر ایک بھی کام بوگس نکلا غلط نکلا تو وہ اسٹحفہ دے دیں گے میں نے اس دن بھی کہا کہ بھائیہ اکیلے اسٹحفہ دیں گا یا جوڑے سے دیں گا یہ بھی جرہ واضح کر کے کون دن دیں گا دن تاریخ بتا لے تاکہ کانگریس پارٹی کے لوگ ڈھول باجہ لے کر کارپوریشن میں بہنچ جائے کہ تم اسٹحفہ دینے والے ہو کوئی تو ہے راشتہ واضح کی کانگریس کا ایسا جو واضح کرتا ہے اور پورا کرتا ہے تو اسٹحفہ کی تیاری اس لیے کرنا ہے کہ اس دن بھی اینیز ازار اور میں نے واضح نمبر ایک انتیس اور پہتیس کا دورہ کیا تھا اور کاموں کی لسٹ وہاں پر باتی تھی آج یہ میرے ہاتھ میں دو بھیل ہے چھوٹا کبرستان کی اس بھیل کے اندر پچیس جنوری دو ہزار اٹھر کو یہ بھیل کارپوریشن میں جمع کر دیا گیا ہے اس میں ایک ہے چھوٹا کبرستان کے وال کمپون کا کام مکمل ہو چکا اور اس کی بھیل جمع کی گئی اس کا ہے یہ میرے ہاتھ بھی ہے تاریخ کے ساتھ بول رہا ہوں اس میں سٹی انجینئر کا شہرہ ہے تین جنوری دو ہزار سترہ کا کہ کام وال کمپون کا جو کام ہے یہ مکمل ہو چکا ہے جونیر انجینئر کا شہرہ ہے کہ میں نے وہاں پر کھڑے ہو کر دیکھا کام اتمنان بخشے طریقے سے اور اچھا ہوا ہے اور جیسی اس کی گنواتتہ ہونا چاہیے ویسا ہے اور بل جو ہے پچھین جنوری دو ہزار اٹرہ کو کارپوریشن میں جمع ہوا ہے یعنی نو اہی نہ پہلے یہ بھی وہاں پر جمع ہو چکا ہے لیکن نو ستمبر کو جیس وقت ہم لوگ وہاں پر گئے انیس ایزار اور سابیر گوھر چھوٹا کبرستان میں گئے تو وال کمپورنڈ کا ہم لوگوں نے بوٹو لے کر آئے کوئی کام وہاں پر جاری نہیں تھا آج جب ہم لوگ کارپوریشن کے انجینئروں کو لے کر پہنچے پرواغ ادھیکاری کو لے کر پہنچے پرواغ نمبر تین کے پرواغ ادھیکاری کشور گھڑکے پرواغ نمبر چار کے پرواغ ادھیکاری مہیش گواندے اور سینئر انجینئر چورے اور ایک جونئر انجینئر اس طریقے سے پانچ کارپوریشن کے ادھیکاری آئے ہم نے اخبار والوں کو صحافی حضرات کو وہاں پر بھلایا اور اس کا ہم لوگوں نے جگہ پر پنچے نامہ کیا اور جو کام نو تاریخ کو شروع کیا گیا تھا آج وہ کام بند کرا دیا گیا ہے اس کا ساتھ مطلب یہ ہے کہ جو پچیت جنوری دوہزار اڈرے گو جو بل جمع کرائے گیا وہ کام بغیر کام کیے ہوئے بل نکالنے کی کوشش تھی یہ اس کا پروپ ہے اب آپ ان سے جت صاحب ہیں آپ لوگ آپ ان سے پوچھیں کہ یہ بھوگس نمبر ایکونتیس کا کارپوریٹر ایجاز ویگ عزیز ویگ ہے لہذا یہ ہم نے ثابت کر دیا ہے انجینئر لوگوں نے پنچے نامہ کر لیا ہے اب ان کے استفقے کا انتظار ہے اب آتا ہوں میں اس وائل میں آج جو پندرہ نمبر وائل ہے اس کے پہلے یہ تیس نمبر وائل تھا آج یہاں پر ایک کارپوریٹر جنتہ دل سہیکولر کے صدر بولند اکبال نحال احمد ہے پچھلے اور پچھلے کارپوریٹر ہے اور آج ان کی چھوٹی بہن میری چھوٹی بہن شاہ نحیم نحال احمد وہ اس وائل کی کارپوریٹر ہے اب وائل کے اندر بولند اکبال کے وقت میں جو کام ہوئے وہ بھی ایسے ہی ہے وائل میں رہنے والے پچھلے ایلکشن میں بولند اکبال کے ساتھ شانہ وشانہ چلنے والے ان کا کام کرنے والے ان کی کامیابی میں سب سے بڑے حصے دار ہمارے جلیل بھائی کے لڑکے سوہیل احمد ڈالریا نے آج مجھے یہ لسٹ دی ہے یہ مہینے بھر تھے وائل کے اندر دیئے گئے ہیں دورہ کر رہے ہیں اس میں جو جو کام دیئے ہوئے ہیں اس میں ایک کام ہے انسار بھاگ میں وال کمپونڈ بنانا یہ انسار گنجوے پیچھے آپ لوگ جا کر دیکھ یہ لطیبیا مسجد کے آگے کا جو حصہ ہے یہ انسار بھاگ ہے یہاں کوئی وال کمپونڈ نہیں ہے پوری بستی ہے پھر یہ وال کمپونڈ کا بل کہاں سے نکلا تین لاکھ روپیے کا بل ہے سروے نمبر غلط دیا ہوا ہے اس میں سروے نمبر سولہ دو دیا ہوا ہے جبکہ وہ سروے نمبر ایک سو ساٹھ ابلک دو ہے غلط ٹائٹل ڈال کر بل نکالا گیا ہے اسی طریقے سے آگے کی جو بستی ہے وہاں کا بھی یہی معاملہ ہے سروے نمبر ایک سو چھپن کی جو سنداز ہے عوامی بیدو کھلا ہے وہاں پر ٹائٹل ہے سروے نمبر ایک سو چھپن سنداز کے اندر سمیٹ روڑ بنانا تین مرتبہ سمیٹ روڑ کے نام سے بل نکالا گیا ہے تین سے چار مرتبہ گھٹر وہاں پر بنائی گئی ہے اگر یہ عوامی عدالت قطم ہو سب لوگ میرے ساتھ چل کے دیکھ لینا ہم لوگ رات میں دھون لیں گے اگر کہیں گھٹر بنی ہوگی کہیں پر اگر روڑ بنی ہوگی تو ہم لوگ تلاش کر لیں گے کارپوریشن سے نرمل بھارت اسکیم کے تحت جو پے اینڈ یوز کی جو بیدل کھیلہ بنائی گئی ہے اس کو یہ اپنی خدمت بتلا کر اس کا بھی ان لوگوں نے بھی نکالنے کا کام کیا ہے جس وقت جامیتو سالحات کا پچاسویں جلسے پرکسیم اثنات کا جلسہ ہوا اجلت میں انتہائی گھائی میں رات دن محلت کر کے یہاں پر جو ڈیوائیڈر بنا ہے اس کا ادھگاتن کیا گیا اکبار میں اشتہار دیا گیا اور اس میں یہ بتلایا گیا کہ ساتھ لاکھ کے خرچ سے یہ ڈیوائیڈر بنایا گیا ہے آپ لوگ میرے ساتھ چل کر دیکھ لیں ابھی مشکل جائے جمالی صاحب کتنے دن ہوا ہے ایک مہینہ ہوا ہے آپ لوگ میرے ساتھ چل کر دیکھ لیں ڈیوائیڈر دو تین جگہ سے جالی کے نیچے جہاں سے سمیٹ کا فانڈیشن کا بانکام ہوا ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے تین چار جگہ کے اوپر ٹوٹا ہوا ہے ایک مہینہ ہوا ہے اتنا اچھا کام کیا گیا ہے کہ ایک مہینے میں تین چار جگہ سے ٹوٹا ہوا ہے وائیڈ انجینئر سے ہم لوگوں نے معلومات لی تو اس میں جو اسٹیل استعمال کرنا چاہیے اس کا فقدان ہے وہ نہیں استعمال کیا گیا ٹوٹنے کی یہی وجہ انجینئر نے ہم لوگوں کو بتلائی ہے یہ ان کے اچھے کام ہے ان کے ہی اچھے کام کی گلوتہ ہے اسی طریقے سے مسلم نگر سروے نمبر ایک سو ستاون میں آٹھ یا نو گلیوں میں تقریباً چودہ لاکھ روپیوں کے بھل لکھالے گئے ہیں ان کی یادی میں یہ کام ہے کہ یہ ہم نے کام کیا جبکہ ہم نے وہاں پر تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ ان کے ساتھ میں پچھلی بوڈی میں ان کے جوڑی میں جو کارپوریٹر چن کر آئی تھی بھلشن بی صاحبہ جو الیکشن میں ان کے ساتھ نہیں تھی جس وقت یہ بھگ گئے تھے جس وقت یہ سرندر ہو گئے تھے ہندوستان کی ایک تاریخ ہے کہ میر کا امیدوار بھی بھگ جاتا ہے وہ بھی توڑی کر لیتا ہے تو اس طریقے سے یہ بھگ گئے وہ وہ بھگ گلشن بی نے اس کے فند سے جو کام کر آیا اس کا بل بھی انہوں نے اپنی اکاؤن میں جمع کروا لیا اور اسی بنیاد کے اوپر ان کا جھگڑا ہوا تھا اور وہ اس کے خلاف گئے تھے یہ اس وائد کے کارپوریٹر جو ماضی کے کارپوریٹر ہے آج انہوں نے وائد اسلام پورے سے بنا لی ہے ایک دو منتے میں اپنی بات ختم کروں گا کہ یہ پہلے یہاں سے کارپوریٹر ہوئے آج اسلام پورے سے ہوئے میری جو چھوٹی بہن آج یہاں سے کارپوریٹر ہے اس وائد نمبر پندرہ تھے اس کے پہلے وہ مرچند نگر اور سروے نمبر بیچالی سے کارپوریٹر تھے میری جو بھری اممہ ہے وہ ترمہ ساجتہ نیال احمد صاحبہ یہ پیچھے شپی نگر انہوں نے انہوں نے وہاں سے وہ چونکر آئی انہوں نے دو جگہ سے انہوں نے الیکشن لڑا ایک شپی نگر سبی آباد سے لڑا ایک نیا پورے سے لڑا سبی آباد چھوٹ کر نیا پورے سے انہوں نے امیدواری کی کیونکہ یہاں پر بڑی کام نہیں کیا تھا تو ہزار دو میں پھر جب انہوں نے الیکشن لڑا تو نیا پورے چھوٹ کر وہ مرچند نگر مرچند نگر سروے نمبر جب سے انہوں نے الیکشن لڑا وہاں پر بھاگ گئے میرے جو بھے اپا ہے مہترم نیحال احمد مولوی محمد عثمان صاحب انہوں نے جب کارپوریشن کا پہلے الیکشن لڑا تو نیا پورے سے لڑا دو ہزار دو میں دو ہزار سات میں وہ آوامین اگر انہوں نے الیکشن لڑا کیا وجہ ہے یہ گاؤ کے لیڈر بنتے ہیں لیکن ایک جگہ سے دو مرتبہ چھونکہ آنے کہ ان کی اوقات نہیں بچتی کیونکہ یہ کامی نہیں کرتے اور بگر کام کرے بھی نکال لیتے ہیں جیتا کہ میں یہاں پر بول بھی رہا ہوں اور عوامی عدالت قتم ہونے کے بعد یہاں پر بھی اور وارڈ میں بھی تقسیم کی جائے گی بولنا بہت ہے ان کے کارنامے اتنے ڈھیر ہیں کہ اگر بولنے لگے تو صوبہ ہو جائے گی لیکن دوسرے لوگ بھی بولنے والے ہیں بات کو انتہائی مقتدر کرتے ہوئے میں اپنی گواہی یہی پر ختم کرتا ہوں